اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تعالی جل مجده الکریم کے لئے رامباد درود و سلام نبی مخترم شفی مختشم آقاِ کل ختمِ رسول داناِ سبول احمد مجتبا جنابِ حضرتِ محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو حضرتِ سیدنا عبراہیم خلیل اللہ اعلیٰ نبی نام علیہ السلام کا تذکرہ قرآنِ مجید نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہے کہ میں ملتِ عبراہیم پہ ہوں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے سیرت کو سوانے کو ان کی زندگی کے واقعات کو قرآنِ مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے انبیئے کرام علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ہوئے لیکن دینِ اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو مقام حضرتِ عبراہیم کا ہے وہ بس انہی کا ہے ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی اسوہِ نور دینے والی زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ حضرتِ عبراہیم کی دعا بن کے دنیا میں آیا ہوں اور پھر معبوبِ پاک سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جنابِ عبراہیم کے طریقے کو جاری رکھا صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما حاضحِ الادھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو فرمایا سنتِ ابیکم عبراہیم یہ تمہارے باپ حضرتِ عبراہیم کا طریقہ ہے حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرتِ عبراہیم حضرتِ عبراہیم کے ذکر کو باقی رکھا ان کے تذکرے کو باقی رکھا دی ان کے اندر حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں بڑی امتیازی شان والے رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی ہر شہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے گھار اسے بڑا پیارا ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتل فائیو سٹار ہوتل میں رہا وہ اسلام آباد گیا کسی سفر پہ گیا تو بڑے آلا قسم کے اس کو کھانے ملے بڑی چیزیں ملیں لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے گھر بڑا پیارا ہوتا ہے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے جس بے تکلفی سے سکون سے آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جاتا ہے دوسرا انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے بڑی عجیب شہ ہے نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائشیں ہیں بڑی ایک میٹھی چیز ہے اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چاہ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے پتہ نہیں کس تھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا ہے بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے اور یہ اتنی قیمتی شہ ہے ضروری ہے وطن بڑا پیارا اولاد بڑی پیاری جان بڑی پیاری اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چال ابراہیم کوئی چیز دے تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں تیری ہوئی ساری ہر شہ ہی تیری حضرت ابراہیم نے دین کے لیے آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے وہاں سے مصر آئے مصر سے فلسطین آئے اور فلسطین سے آ کر کے کعب آباد فرمایا زندگی سفروں میں گزری سفر ایک تکلیف والی چیز ہے پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا جان بڑی عزیز ہوتی ہے اصل میں نہ جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے لیے تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں کبھی اولاد کبھی گھار کبھی باہر کبھی حکومتیں کبھی سیاستیں کبھی چدراہتیں اس کے رستے میں بڑا کچھ آتا ہے اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے یہ آسان ہے ہی نہیں ہم تو خیر اتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں ہم بھل بھولے بھالے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو پر بیٹے نہیں مانے بھولے جو ہوئے اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہنا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو تو پھر ہم بھولے نہیں ہوتے اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ کٹ کے دے دوں اس وقت نہیں دین کے معاملے میں بھولے ہوتے ہیں بیٹا بعد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بھولے بھولے ہیں کوئی عرج نہیں لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لئے نکلے تو جد و جہد کی گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی آپ کے والد کا نام تارخ ہے وہ توحید پرست تھے ایماندار تھے پریزگار تھے آپ کے چچا کا نام آذر ہے وہ بت پرست تھے بت بیچا کرتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا لڑنا پڑا گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنا ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار سو دفعہ سمجھایا آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ تم بھی بت بیچنے ہیں ہمارا کاروبار ہے حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے جو اپنا اپنی بچا سکتا ہے تمہیں کیا بچائے گا خریدنا ہے تو خرید لو چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے جھگڑے ہوئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے بڑا سمیدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا سیانہ ہے پنچائت کا بندہ ہے جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے کس قسم کی کوشش ہے صاحب یہ کیسے ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا گھر کے اندر بھی ٹکرائے فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کی آچچا کے اصولوں کو اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیرمین سے نہیں ٹکرائے ایم پی ایم میں نے وزیر مشہیر سے نہیں ٹکرائے سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا اکیلہ اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے کوئی ساتھ فوج نہیں تھی کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی پر حضرت ابراہیم جا کر ٹکرائے اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی فرمایا افضل الجہاد کلیمت الحق اند سلطان الجابر فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے یہ سب سے بڑا جہاد ہے یہ سب سے افضل الجہاد کلیمت الحق اند سلطان الجابر سب سے بڑا جہاد ہے حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے سپر پاور سے ٹکرائے یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں دیکھیں گے کریں گے سوچیں گے اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ ریز کریں سیاسی باتوں سے بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لطاڑا ہے للکارا ہے یہ تو مشن انبیاء ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تُو جھوٹ بولتا ہے تُو جھوٹا ہے تُو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تُو بہت بڑا ظالم ہے اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں راب ہوں تو آپ نے فرمایا میرا راب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو پھر آپ حقبات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا انسان صحیح سنت کا تعیون کرے اور صحیح صحیح چلے حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمن ہی ہے کوئی محافظ رکھ لیں آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے وقت سے پہلے آتی نہیں بڑی محافظ ہے وقت سے پہلے علامہ نورانی رحمت اللہ احتالیٰ علیہ کراکی جرسے شہر میں رہا کرتے تھے جہاں گام گام پہ خطرہ تھا لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو تو آپ کی جماعت کی بسر سیٹھے ہوں ہی قومی اسیمبلی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں ضرورت نہیں ان چیزوں تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکڑائے اور آپ کا انداز کیا ہے جا کے کہا کہ تو نہیں خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہو اس نے ایک بیوکوفوں جیسی دلیل دی ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بھلایا کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے اس نے کہا کل کہنے لگا جا تجھے زاد کیا زندگی دی اس کو چھوٹی دے دی ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دی ہے اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دی ہے یہ بیوکوفوں جیسی دلیل ہے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوکوفوں جیسی بات کر رہا ہے اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے لیکن حضرت عبراہیم نے دیکھا کہ بیوکوف ہے بیوکوفوں سے بیعث نہیں ہوتی دلیل بدل لی جاتی ہے ان کی اکل کے مطابق بات کی جاتی ہے حضرت عبراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر فَبُحِتَ اللَّذِي قَفَر کافر لا جواب ہو گیا اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب کوئی جواب نہیں تھا علامہ اسمیلکی نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے حضرت سیدنا علامہ اسمیلکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوکوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں میں نکالتا ہوں تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے علامہ اسمیلکی فرماتے ہیں رب کریم کی آوازِ قدرت تھی مالک حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت عبراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے وَتَّغَزَ اللَّهُ عبراہیم خلیلہ عبراہیم ہمارا دوست جو ہوا جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکا دلیل نہیں بندہ دیتا پھر لڑائی کرتا ہے پھر جھوٹے موٹے اتراز کرتا ہے پہ اترے کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں حضرت عبراہیم کی دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو قوم گئی ہوئی تھی ساری آپ نے بات سنی ہوئی ہے میں نے صرف اشارہ دینا ہے میلے پہ تو حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے سارے بدھ توڑ دیئے کلارہ بڑے بدھ کی گردن پہ رکھا واپس آئے کہنے لگے بدھ کس نے توڑے ہیں تو فرمایا اس سے پوچھ رو جس کی گردن پہ کلارہ ہے کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا تو فرمانے لگے بڑے بے بکوف ہو جو بولتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں اپنا آپ نہیں بچا سکتا حویلی پینتالیس فوٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور پینتالیس فوٹ اونچی مختلف روایات لامہ اسمہ لکی کہتے ہیں کہ تین مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے پر بندہ بڑا تگڑا ہے ایک بندہ تین مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں اور لوگوں کی جو توہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں توہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارہ میں گفتگو کی تھی بد شگونی توہمات لوگ لیتے ہیں اس وقت بھی لوگ توہمات کا شکار ہو گئے عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ جیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے توہمات کا شکار ہو گئے بی بیاں نظر مانتی ہیں میں بیمار ہوں اگر صحیح ہو گئے توہمات دین کے اندر منع ہے توہمات دین میں کوئی نظر ماننا کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سال سواب کے لئے کوئی چیز ماننا یہ تو درست ہوا لیکن غیر شریع نظریں مان لینا کہ میں آکے گرد چکر لگاؤں گا میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا میں دھگا باندھوں گا میں رسا کٹوں گا میں وہاں گندے آن سے پانی پیوں گا ان کی شریعت اجازت یہ توہمات ہیں بد شگونی ہے دین میں ان کی کوئی گنجائش نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں مند مانگنے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے اس کا طریقہ پوچھیں ایسے ہی غلط چیز کی مند تھوڑی مان لی جائے گی بہرحال آمدہ برسرے مطلب حضرت ابراہیم کے لئے آگ جلائی گئی پنتالیس فٹونچی آگ ہے پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جال کے اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی اب حضرت ابراہیم کو جلائی جانے لگا ہے یہاں تو موجے ہیں نا جو کسی دارے کا سربراہ ہے اس کے لئے موج ہے کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے پیر صاحب کے لئے موج ہے اللامہ صاحب کے لئے موج ہے خطیب صاحب کے لئے موج ہے جلنا کس کو پڑتا ہے والی کوئی نہیں رائے اللہ ما شاء اللہ وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں ساہ کے کام کرتے تھے گزر گیا زمانہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلائی جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے شیطان نے تجویز دی کہ منجنیک بناو منجنیک بڑے بڑے باس باندھ کے ان کے نیچے رسہ باندھو وہ جس طرح جھولنے کے لئے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیک پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ وہ منجنیک بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھئے پاؤ مبارک باندھئے پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں ہورے رونے لگیں فرشتے تڑپنے لگے اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں فرمایا جاؤ جا کے اسے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں یہ داستان نہیں یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے جو عقیدے یہ وہ نظریات ہے جو ہمیں اوڑنے کو کہا گیا اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے یہ ہے اہل طریقت کی باتیں وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے فرشتہ آیا اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائے سارے آگ ان پہ پھینک دی جائے آپ نے فرمایا تو جا تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی فرمایا تو جا تجھ سے کوئی کام نہیں اب جب منجنیک میں رکھ دیے گئے آگ میں جانے کا لمحہ ہے تیاری ہے حضرت جبریل امین حاضر خدوت ہوئے کہا ابراہیم کوئی حاجت فرمایا تجھ سے کوئی نہیں کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں آپ مجھ سے مدد کیوں لوں گے رب کریم سے ہی بات کر لیں تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں میرے ہاتھ بندے ہیں پیر بندے ہیں آگ میں اسے نہیں پتا بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو تو اگر اسے پتا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں میں تیار ہوں میں تیار ہوں اسے کو ٹھیک ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں یا نارکونی بردم و سلامنا لا ابراہیم اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ پھول کھلے ہیں کومپلے مہک رہی ہیں کلیاں خوشبو دے رہی ہیں حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے رب کریم کو شکر بجال آنے لگے نکلے وہاں سے کچھ دن گزر گئے نکلے حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے چچا کے پاس ٹھہرے انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارا کا نکاح کر دیا کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹھکرائے اس نے ایک شہزادی ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی جناب حاجرہ نام تھا ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے حضرت لوت علیہ السلام بھی ساتھ یہ چار لوگوں کا کافلہ چلا فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا گھر بار چھوڑا تبلیغ شروع ہوئی حضرت ابراہیم کے گھر میں دو خواتین ہیں ایک آپ کی بیوی ہیں ایک حضرت آجرہ ہیں اولاد کوئی نہیں بڑا میوہ ہے میٹھا گھر وہی عباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچنہ ہٹ ہوتی ہے بھن بھنا ہٹ ہوتی ہے حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہا جنے لگے ربی حبلی من السالح یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے حضرت سارا نے سن لیا کہا جنے لگے ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں آجرہ سے نکاح کر لو نہ بھی آجرہ سے نکاح ہوا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صل اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس آنا جانا بھی اس کے پاس توجہ ادھر ہو گئی جناب سارا رشک کرنے لگی ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑا جنگل میں بعد دیئے گئے رزیزار ان مکہ کے پاس بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا تیرے پانچ بیٹے ایک کو حافظ قرآن بنا کہتے ہیں روٹی کہاں سے کھائے گا وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے کہاں سے کھائی ان کی اممہ نے روٹی پھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے میں بڑی ذمہ داری سے کہاں کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو اتا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے علاقوں کے علاقے خالی ہیں ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا توجہ ہی نہیں دین کی خاطر اور پھر چلے بچے تو بات کی بات ہے نا جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پر لگاؤں گا تو میں نے کہا آپ بھی بڑے نہیں ہوئے آپ خود ہی لگ جائیں بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب دو گھنٹے تو نکال کے آئے دین سیکھنے کو کافی ہے آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ حضرت عبراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا جو حاج کرنے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے پھر بھی ڈبل ٹریپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں حضرت عبراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا پانی کا قطرہ نہیں تھا دو کلو خجوریں ایک مشکیزہ بیوی کو تھمایا ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توقع لینہ وہ ختم ہو گیا ہے اللہ دے گا حلال حلال پہ کنات کرے جائز جائز پہ بروسہ کرے رب کریم اطاع کرنے والا ہے وہ مزاد ختم ہو گیا حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام دو کلو خجوریں ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے اور وہاں بٹھایا اپنے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جنابِ حاجرہ کو اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرتِ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی کا عبراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں آبِ زمزم کا کنوہ ہے نا جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفحہ مروہ کی سعی کی ہے صفحہ مروہ سے بار نکلے نا سرکار کے ولادت کا مقام ہے اس جگہ پہ آبِ زمزم کا کنوہ تھا وہاں حضرتِ سیدنا حاجرہ کو بٹھایا کوئی چیز نہیں کوئی درخت نہیں کوئی کھیت نہیں کوئی پانی نہیں کوئی کنوہ نہیں وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جنابِ حاجرہ فرمانے لگے کہ ابراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو کہنے لگے اللہ کے سارے پہ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے یہ میرے بس جن کا عقیدہ تحید مضبوط ہو ان کے لئے ایک جملہ کافی ہوتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگیں عرض کرنے لگے ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا جسے رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا پھر فکر نہ کرنا حضرت ابراہیم آ گئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے اشارہ کرنا مقصود ہے تیرہ سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے لیکن مکمل دیکھ بال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار سارا کردار ماں کا تھا میں جب خواتین کے بارے میں کو بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لئے حکم نہیں ہوتا یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے یہ تربیت کریں اپنے گھر میں میں تجربے کی روشنی میں یہ بات ارز کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اممہ انہیں باپ کا فرما بردار کرتی اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اممہ انہیں باپ کا میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو سارے زندگی بار گزار دی پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے دکھ سکھ تو سارے اممہ نے برداش کی سکولوں میں وہ جاتی تھی فلانہ کام وہ کرتی تھی فلانہ کام اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں کہ اس کو دھی گئی ہے اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اممہ کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑ سکا اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیئے وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے بہن اور بیٹی کو بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو حضرت سیدنا ابراہیم تیرہ سال کے بعد آئے چونکہ گھر میں اللہ تبارک وطالعہ کی دوستی کا چرچہ تھا اللہ تبارک وطالعہ کی معبوبیت کا غلبہ تھا تیرہ سال کے بعد فلمہ بالگا ماہ حسا یا بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیری کیا رضا ہے تو حضرت اسماعیل کہانے لگے یا عباطف علمات عمر اببا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی کریں حضرت آجراہ کو کہا کہ دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں بی بی مطمئن ہے تفصیلات کی ضرورت نہیں ختم بات اعتبار ہے مطمئن ہو گئی شیطان پیچھے سے آیا اممہ کے پاس ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمعیے یہاں تو پڑوسن آکے کو بات بتا دیتی ہے خاند کے بارے میں تو کئی مہینے جگڑا جاری رہتا ہے پڑوسن ملے دار شیطان نے آکے بتا لفظ کیا ہے کہا حضرت میں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں کہا دوست کی دعوت میں تو کہنے لگے دوست کون ہے رب کریم اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زبہ کروں تو حضرت عجرہ کنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے زبہ کرتے ہیں شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے تو انہابعی عجرہ فرمانے لیں گی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے تو مجھے شیطان لگتا ہے کہا کیا مطلب فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیلہ اگر ایک ہزار بھی ہوتے میں سارے اللہ کے رستے میں پیش کر دیتا دے دیتی مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ اسی کا ہے اس میں لہتولہ اللہ کی کیا گن جائش حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھوڑی رکھ بھی دی اور چھوڑی چلا بھی دی رکھ بھی دی وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم اکد صدق تر رو ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا جان بھی دی بیٹا بھی اللہ کریم نے دمبے دیئے فرمایا یہ فدیہ ہے اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے حضرت ابراہیم کے حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے بہت بڑے آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے لوگ آیا جایا کرتے تھے بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں امیروں کی بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کال تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرس ہوں میری تیرے پاس ہے وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں تیری طرف پارٹی تیری طرف اور اسی انداز میں اب یہی دائے گی نا ٹکہ پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ اور لوگ سوال پوچھنے لگیں ابھی اسے کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشتگار رکھنا جائز ہے قربانی کا کتنا گوشتگار رکھنا جائز ہے سارا ہی جی اس لیے فریزر لے لیں فریزر سے نہیں کام چلے گا سارا ہی جائز گھار رکھنا سارا ہی جائز ہے رکھ لیں اوہ خدا کے بندے قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں قربانی سائی بے نساب سائی بے استطاعت بندہ دیتا ہے نا تو وہ سارا سال ہی گوشت ہے تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے لیکن سارا دے دینا بھی تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے سارا تقسیم کر دیں بات ختم ہوئی یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں میں کہے نہیں ربیلہ بلچوی جائز جائز رجب رمضان تو کھاؤ کوئی بندہ نہیں منا کردہ اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسندی نہیں یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لئے یہ کیا طریقہ ہے ہمارا اور اسی پہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبراہیم بہت بڑے میمان نواز تھے صرف قربانی نہیں دیتے تھے سارا سال بہت سارا لنگر بہت سارا کھانا پینا بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھے اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے ان کو پتا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا ایک دفعہ دھیروں میمان آگئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں حضرت سارا اور جناب آجرہ دونوں اس وقت موجود تھی وہ کہنے لگے عبراہیم بہت سارے میمان آگئے ہیں تو کیا کریں جناب سارا کہنے لگے کس طرح کر کے ان کی میمان نوازی کرنے اور حالات یہ ہیں کہ قہد پڑا ہوا ہے فلسطین میں مصر میں دور دراز علاقوں میں تو حضرت عبراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے میمان ہے اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آگئے ہیں اللہ ہی بندوبست کرے گا فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے وہ قہد کے دنوں میں گلہ جمع کر لیتا ہے میں اس کی طرف پیغام بیجتا ہوں مجھے امید ہے وہاں سے گلہ ملے گا دو تین پانچ اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ گلہ لیاؤ مصر کے دوست سے وہ لوگ کہتے ہیں ہم گلہ لینے گئے وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا گلہ تو بے شمار تھا مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں لوگ لے گئے اب تو کوئی شاہ نہیں اب وہ خالی آگئے پانچوں کے پانچوں اونٹ جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی ان غلاموں میں سے خادموں میں سے آپ کے ان چاہنے والوں میں سے کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ گلہ لینے گئے ہیں ہمیں روٹی ملے گی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں وہ جب دیکھیں گے نا خالی آگئے تو انہیں تکلیف ہوگی اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں ریت بھر کے لے جاتے ہیں بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بھی لائے لیں گے یا حضرت عبراہیم کو بتائیں گے وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جو ہی فرمائیں گے اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے انٹوں پہ رکھ کے لائی گئی لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام دپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے بی بی سارا اٹھی کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی ہیں اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی اتنا پیارا دانہ میں نے کبھی ملائزہ نہیں کیا تھا فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی عالی غذا بنی بڑے بڑے کھانے بی بیوں نے مل کے پکائے چون دیئے گئے حضرت عبراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے سجدہ شکر ادا کیا اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی پھر رونے لگے جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی عبراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے اس نے اتنی عالی گندم بیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں جناب عبراہیم مسکرائے فرمانے لگی سارا یہ مصری یار نے نہیں بیجی یہ میرے عرشی یار نے بیجی ہے یہ میرے عرشی یار نے بیجی ہے بھائی مہمان نوازی مزاج تھا ہاتھ نے لٹا دینا مزاج تھا دوسروں کی عشق شوئی مزاج تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت عبراہیم کا طریقہ ہے سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت عبراہیم کا طریقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو وہ بہترین مسلمان ہے زبردست مسلمان ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی افتاریاں ہیں تو امیروں کی اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ وسلم نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے وہ بدترین دعوت حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی میمان نوازی اور دوسرا ان کا مزاج تھا اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تحجد بھی نہیں چھوڑ سکتا یہ محبت کی بات ہے نا جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تحجد بھی ہے اس کی شراک بھی ہے چاشت بھی ہے اس کے عمرے بھی ہیں اس کے حاج بھی ہیں اس کے بار بار کعبت اللہ کے دیدار بھی ہیں یہ محبت الہی ہے جو اشمارتی ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کیوں حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی بکرے بکریوں اتنی زیادہ کہ شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ یہ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گائیں اونک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ عِبْرَحِيم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے گا یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بن نہیں ہوتا ہے تو نوازہ ہی بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کرلو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت عبراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراغاں میں حضرت عبراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائیں ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ یہ تسبیح بڑی پسند ہے معبوب نے ان کی فضیلت بیان کی اب وہ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ حضرت عبراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تُو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا عبراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تُو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت عبراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی بکرییں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کیف میں ہے یار پھر ذرا سنا نا علمہ میں چھپسا سانو تو یار دیگال سنا سانو ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک دفعہ پھر کہا فرشتہ کہنے لگا باس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت عبراہیم کہنے لگے چلے کہ دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں بہنسیں ساری میری فرمایا باس یار اتنی قیمت تو سنا سائی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گائیں دے دیں بہنسیں دے دیں وہ ذکر سناتا حضرت عبراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں بڑھتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا بس بھئی حضرت عبراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا عبراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بہنسیں میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمائے جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہا میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پا دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بہنسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آسو آگئے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا عبراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالہ انداز اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی ایک نبی گھر بنا رہا ہے دوسرا بنوارا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں جناب ابراہیم بنا رہے ہیں جب خانہ کا ابا بن گیا تو کہنے لگے ربنا اے اللہ اب اسے بسانے کے لئے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنتی ابیکم ابراہیم میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ نہیں فرمایا جب سے ابا نے کہا قربانی کیا ہے فرمائے سنتی ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے ہر شاہبِ نشاب پر قربانی واجب ہے جو زکاة کا نشاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکاة فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائے ہیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے بکرا چھترا دمبا ایک سال کا یا دمبا چھے مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے ایک سال کا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اتنا کمزور نہ ہو کہ زبا جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جاں نہ سکے اتنا کمزور جانور نہ ہو اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو کانا نہ ہو لنگڑا نہ ہو کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو ایسا نقص جو واضح ہو بکرا ایک سال کا گائیں اور بھینس یہ دو سال کی اونٹ پانچ سال کا اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندہ نہیں ہے تو چوگہ نہیں ہے تو یہ ہماری پنجابی کی اسطلاحات ہیں پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں یہ تو ہم نے اپنی اسانی کے لیے یہ دیاتوں میں جو معاول تھا اس طرح کا جانور لیں خوبصورت جانور لیں جو نشاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا لیکن ایک اور پہلو بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکاة کبھی فرض نہیں ہوئی کبھی حضور پہ زکاة فرض نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی کٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکاة فرض ہو لیکن نبی پاک کیسے آبا فرماتے ہیں کہ مدینہ کے دس سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے ہر سال قربانی دی اور جس سال حضور حاج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے ترے سٹھ اونٹ زبا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ زبا کرنے لگتے نہ تو اسے آبا کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے زبا کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اونٹ کے پہلے میں نے جانا ہے زبا ہونے کے لیے پہلے میں نے جانا ہے پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے آتھوں زبا ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا یہاں بھی وہاں بھی زندہ ہے ترے سٹھ اونٹ زبا کیے ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں ساتھ اب ترے سٹھ کو ساتھ سے ضرب دو گئے تو کتنی بنے گی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ منورہ میں قربانی دی ہر سال اب وہ ترے سٹھ اونٹ ایک اونٹ میں ساتھ قربانیاں ہر سال یہاں قربانی اور مولا علی شہرِ خدا فرماتے ہیں نبی پاک دو قربانیاں دیتے میں نے کہا حضور دو جانور زبا کر رہے ہیں آپ تو حضور نے فرما ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے غریبوں کی طرف سے اور حضرت علی کو حضور نے وسیعت فرمائی تو دو دیا کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام خادم حضور نے فرما ہے علی ایک تُنہیں اپنی دینی ہے ایک میری طرف سے دینی ہے دو قربانیاں مولا علی نے بھی ساری زندگی دو قربانیاں دی حضرت علی بھی مال کے نساب نہیں تھے اپنا مکان ہی نہیں تھا کوئی کاروبار نہیں تھا کئی کئی دن فاکے رہتے تھے پر قربانیاں کتنی دیتے تھے دو ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں میکے میں کزنوں میں کشادی ہو جائے تو پچاس ساٹھ ہزار کا خرچہ برابر ہے وہ پکا ہے اور قربانی کی باری غریب ہو گئے ساری غریب ہو گئے کہتے ہیں نہیں یہاں مشکل ہے اوہ خدا کے بندے اللہ کے ساتھ تجارت کر اس کے رستے میں ایک دے گا اور اب تجھے ستر گناہ اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا قربانی مال کے نساب پہ ہے کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیتو اللہ سے بچیں خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے وہ کہتے تھے کئی کئی جانور اللہ نے بڑا نواز ہے کہتے ہیں ایک میرا ہے ایک میرے ماں کا ایک میرے باپ کا ہے ایک میرے فلان استاد صاحب کا ایک میرے پیر صاحب کا ہے یہ جانور غوث آدم جلانی کا نام کا دے رہا ہوں اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے تو حضور یہ کیا ہے فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پر قربان کروں گا یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں نبی پاک کے نام کی قربانی دے خوبصورت سا جانور پیارا پھر اس کی خدمت ہو پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے حضور نے خود وسیعت فرمائی حضرت ابو بکرے صدیق کو قربانی بڑا حسین عمل ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی بھی فرمائی ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے وہ نہ آئے اور یا رسول اللہ جو کرے گا فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو بکشے گا قربانی کریں خوبصورت انداز میں کریں اللہ کی رضا کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے تین اسے کرو گوشت کے ایک گھر میں رکھو ایک رشتہ داروں میں بانٹو پڑوسیوں میں بانٹو اور تیسرا فقط غریبوں کو دو لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعیرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے اور جن کے گھر میں ہفتے میں تین دفعہ مرگی کا گوشت پکتا ہے وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے لیکن اگر آپ میربانی کریں کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سارا لکھاتے ہیں اور ہمارے ہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے وہ بھی باری لگی ہوئی ہے ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بار کے چلی گئی اس نے کی ہے اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں رشتہ داروں میں اور میں اگر تھوڑا صاحب کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں کچھ سفید پوش ہیں سفید پوش جن کے اوپر کرزے ہیں بیماریوں نے جکڑ لیا ہے گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی تو بات کو ٹالتے ہیں وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی ساہ ساہ ڈال جائے پردہ پوش ہی کرتے ہیں کہتے ہیں کہیں اساہ رکھا ہوا پردہ پوش اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے کیوں اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں ان لوگوں کا خیال کریں ان کے گھنوں تک گوش پہنچا کے آئیں ان پر توجہ کریں وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوش دیا جائے لیکن کچھ سفید پوش ہیں اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں کا مزاج نہیں ان کی طرف دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں خاص کر خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہیں مجبور ہیں ان کے گھروں میں گوشت بھیدیں غریب بیٹیوں غریب بہنوں کا خیال کریں اس طرف متوجہ ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں اس طرف آپ لوگ خیال کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی حسدی سے غو گئے بیدار آپ ہی مل گئے جب آلے یا اے گبیش اے گبیش یہ کرم ہے ترا مٹ گئے خودی کے سب آنسا آنکھوں سے ملا آنکھوں کی رکس کروں ایسی بستی میں آنکھیں رکس کروں موسیقی